دیکھئے دگویجے سنگھ جن کا عتیت خود بھرست اچار میں وہ لپت ہیں ان کی سرکار کے کارکال میں جو انہوں نے کارکال میں جو کچھ کیا تھا اس پر خود ان کو جواب دینا ہے ان کو دوسرے پر پتھر مارنے کا کوئی حق نہیں ہے امانداری کا سارٹیفکٹ نہ بانٹے دگویجے سنگھ کانگریس کی ادھکشا کو دگویجے سنگھ پر لگام لگانی چاہیے کہ ایک طرف وہ انہ ہزارے کو چھتھی لکھ رہی ہیں کہ بھرست اچار کے وہ خلاف ہیں اور دوسری طرف بھرست اچار کے خلاف جو مہیم چل رہی ہے اس کو کمزور کر رہے ہیں اور سوچی سمجھی رن نیتی کے تحت دگویجے سنگھ اس لیے کانگریس کو یہ بیان دینا چاہیے کہ دگویجے سنگھ کے بیان کو کانگریس کا بیان مانا جائے یا نہیں مانا جائے وہ کانگریس کے مہا سچیب ہیں یا نہیں ہیں وہ اس طرح کا انرگل بیان دے کر بھرست اچار کے خلاف جو مہیم چل رہی ہے اس کو کمزور کر رہے ہیں دیکھئے پوری طرح سے کانگریس دوہری نیتی پہ چل رہی ہے ایک طرف وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بھرست اچار کے خلاف ہے دوسری طرف کانگریس کے راج میں اتنی بڑی لوٹ مچی ہوئی ہے اور اس کے خلاف جب پارلمنٹ میں بھی ہم لوگوں نے کہا کہ جے پی سی کا گٹھن ہونا چاہیے تو جے پی سی کے گٹھن میں انہوں نے پورا سطر خراب کر دیا نہیں مانا بعد میں وہ مان گئے جب مان گئے تو پھر جے پی سی میں جو بی جے پی کے جشون سنہ جی ہیں جسون سنگ جی ہیں ان پر اتراز شروع کیا پھر پہل انہوں نے لوگ پال بل میں سیویل سوسائیٹی کے لوگوں کو مان تو لیا دباؤ میں اور اب ان کو یہ پچھنی رہا ہے تو وہ جان بوجھ کے دوہری نیتی گویل جی ہمارے پارٹی کے ورشت نیتا ہے وہ ہر دم ٹکٹ لے کر چلتے ہیں اور وہ ٹکٹ لے کر انہوں نے یاترہ کی ہے انہوں نے ریلوے کا کوئی نقصان نہیں کیا